اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں نہ شکار ہو سکتا ہے اور نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور اتفاقاً کسی کے لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے اور دارڈ ٹوٹ جائے بھتیجہ کم عمر تھا اس نے جب چچا کو غافل دیکھا تو پھر کھلنے لگا انہوں نے دیکھ لیا فرمایا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں تو پھر اسی کام کو کرتا ہے خدا کی قسم تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا خضب اس کو کہتے ہیں کہ انگھوٹے پر چھوٹی سی کنکری رکھ کر اس کو انگلی سے پھینک دیا جائے بچوں میں عام طور سے اس طرح کھلنے کا مرض ہوتا ہے وہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ اس کے شکار ہو سکیں ہاں آکھ میں کسی کے اتفاقا لگ جائے تو اس کو زخمی کر ہی دیتی ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کو اس کا تحمل نہ ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنانے کے بعد بھی وہ بچہ اس کام کو کرے ہم لوگ صبح سے شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات سنتے ہیں اور ان کا کتنا احتمام کرتے ہیں ہر شخص خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے بس میرے بھائیوں دوستوں جو آج ہم نے پڑا ہے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ